اسلام علیکم میں ہوں اس آپ کا دوست دل فکر علی سمجھ آپ دیکھ رہے ہیں دل فکر اس کے ویلوگر چھے آج ہم بنائیں گے تک کا مسالہ جو کہ آپ گھر میں آرام سے بنا سکتے ہیں ریسٹرون اور اسٹائل سے بہت بہت سرین جو ریسٹرون میں آپ کو ضائع کا ملے گا آپ گھر میں بنا سکتے ہیں تو اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی پیاری سی پریسے بھی سب سے پہلے ہم نے لینے آدھا کے جی ہم لیے چکن بونلیس اس کے بعد ہم نے پہلے اس میں چھڑ گیا ہے لیمن آدھا لیمون چھڑ گیا ہے اس کے بعد دھنیا پاورڈر اس میں چھڑ گیا ہے اور اس کے بعد کشمیری میرچی ٹی سپون چھڑ گیا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں اٹھ کیے ہیں نمک اور گرم مسالہ اٹھ کیا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں آدھا پاؤ دھئی اٹھ کریں گے اس کے بعد لسن ادرا کا پیسٹ اٹھ کریں گے اور آئل اٹھ کریں گے اس کو کریں گے میری نیٹ اچھے ذریقے سے اور اس کو رکھ دیں گے اس کے بعد ہم بنائیں گے اس کا مسالہ اس کے مسالے کے لیے ہم نے ایک پیاس بڑی سائز کی چوب پلی اس میں ایک کڑائی لیے چکڑائی میں اویل ایٹ کی ہے اور تقریباً تری ٹیبل سپون ایٹ کی ہے تری اور اس میں پیاس ایٹ کی ہے اس کو کریں گے براؤن یہ دیکھیں آپ نے نارمل آنچ پہ کرنا ہے اس کو آنچ فلنگ کرنا ہے اور چمچ ہلاتے رہنا ہے زیادہ اس کو براؤنی کرنا ہے یہ دیکھیں خلقہ براؤن ہونے کے بعد ہم نے اس میں ایٹ کی ہے جسا نظرہ کبیش کے بعد ہلتی کرم مسالہ اور اس کے بعد اس میں لال منشی کا پاورڈر یعنی پاورڈر ایٹ کی ہے اور اس طریقے یہ دیکھیں اور اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے دو ٹرماتر کی بیوری بنائی ہے جو ہم نے پیسٹ یہ دیکھیں اس طریقے سے پیسٹ بنایا اور اس کو اچھی طریق سے سکیپ کریں گے بھونائی اور مسالے کے بعد پانی ایٹ کرنے کے بجائے آپ نے ٹماتر کی پیسٹ ایٹ کر دینی ہے پانی ایٹ نہیں کرنا ہے اور یہاں سے ہماری چکن بھی میرے نے ڈ ہو چکی اس کے ایک لیں گے پین پین میں ہم نے آئل ایٹ کریں گے آپ نے کڑائی سے اس کو فرائی نہیں کرنا ہے پین میں آپ نے ہلکا سا آئل ایٹ کرنا ہے اور تھوڑا سا اس کے بعد آپ نے اسی پین میں اس کو کر دینی ہے فرائی آپ نے اس طریقے سے یہ دیکھیں پورے پین میں اس طریقے سے اس کو کور کر دینا چکن کو آپ نے اس طریقے سے کر دینی ہے اس میں فرائی فرائی کرنے یہ دیکھیں آپ کی چکن ہوگی ریڈی اور اس کو پھر ہم یہاں سے اس طریقے سے چمس سے نکالیں گے آئل بالکل نہیں جانا چاہئے اور ایٹ کر دیں گے ہمارا مسالے میں یہ دیکھیں مسالہ بھی ہمارا ریڈی ہو چکا تھا اور اس میں ایٹ کر دیں گے مسالے میں اس میں کسوری میتھی ایٹ کریں گے ایک ٹیبل سپون اس کے بعد ہم نے ایٹ کریں گے اس میں فریش کریم جو وقتہ بھی تقریبی تین ایٹ کیے اور آپ نے اس طریقے سے ملا ordering ہے فریش کریم پھٹے نہیں یہ دیکھیں اپنے چمچ روکنا نہیں ہے تاکہ اس کے بعد اس کو ہم نے پانچ منٹ اس کو دینا دم پانچ منٹ ہم نے کور کرنے کے بعد یہ اس طریقے اس کچھ لوگ آئی ہے ہماری اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے دنیا ہرا دنیا اپنے اتنے چھڑکنا ہے اور یہ دیکھیں اپنا خوبصورت سی ہماری چیکن لگ رہی ہے آپ پتہ چل گیا کہ سائیڈوں میں پوائل آ رہا ہے تو یہ ریڈی ہو چکی ہے دم ہونے کے بعد مہت بہترین اور آپ کریں گے ہم نے شاہوٹ یہ دیکھیں ماشاکبہ لگ رہی ہے نا بھائی ایک بار ٹرائے کرنا انشاءاللہ آپ ریسٹرنٹ بھول جائیں گے کوئی بھی گھر میں بنا سکتا ہے ریسٹرنٹ جیسی اب کی چکن مسالہ کمیٹس میں اپنی رائے ضرور دینا کیسی لگی آج کے ہماری یہ پیاری سی ریسٹرنٹ بھی اور اچھی لگی ہے تو چینل کو کر دیں سبسکرائب لگے ساتھ بیل ایکن کو بھی کر دیں کلک تاکہ ہر آنے والی ویڈیو ہر آنے والی ریسٹرنٹ بھی آپ کو سب سے پہلے ملیں انشاءاللہ کوشش ہو گئی ہماری اچھی ریسٹرنٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ملیں گے نیکس ویڈیو میں نیکس ریسٹرنٹ بھی کے ساتھ ہے خوبصورت دیسی بھی صاحب تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ کو شرکے اللہ حافظ